موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ تمام بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام گلرز آف اسلام آج ہم سب پھر جمع ہیں کچھ اہم اور پیاری باتیں انشاءاللہ سیکھنے کے لیے میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہیں زمیرہ خانسا آیان عبداللہ اور ہم سب آج انشاءاللہ اسلام کے پلرز آف اسلام جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے ایک بہت اہم رکن ایک بہت اہم پلر زکاة کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے سب سے پہلے بتائیے اسلام کے کتنے پلرز ہیں پانچ پلرز ہیں پانچ پلرز میں فرس پلر کیا ہے شہادہ شہادہ اور سیکنڈ سالہ اور تھرڈ زکاة تو آج ہم لوگ زکاة کے بارے میں دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم زکاة کے بارے میں دیکھیں آپ سب کو یہاں پر ملنے والا ہے چلرنز بینک آف انڈیا یہ چلرنز بینک آف انڈیا ہے چلرنز بینک آف انڈیا سے اتنے سارے پیسے چلرنز بینک آف انڈیا سے اتنے سارے پیسے آپ کے لیے خرص چلرن بینکی روپیس اور پھر آپ کے لئے یہ آپ کے ہیں ہاں یہ آپ کے لئے اور یہ آپ کے لئے اب یہ بتاؤ یہ پیسے ہو گئے آپ کے ہاں یہ ہے اراؤنڈ 30,000 روپیز چلن بینک کے روپیز ہاں اب آپ یہ پیسوں سے کریں گے کیا یہ بتائیے کیا کیا کرنا ہے بولو چلو بتاؤ لوگ کیا کرنا چاہیں گے کیا پسند کریں گے آپ کا دل کیا بول رہا ہے کہ میں یہ کروں گا پھر یہ کروں گا کяла پسند کر رہے ہیں آپ組 یہ نیٹرل رسپانس دی۔ جو آپ کو پسند ہے چکلیٹ لے گے نہیں لے گے چکلیٹ نہیں خریدیں گے خرید سکتے تو خریدیں گے cioè نہیں خریدیں گے توے بھی چکلیٹ نہیں خریدیں گے ٹائس خریدیں گے ٹائس خریدیں گے دیکھavorی بات ہو پیدا اور کے لئے گے Intraa بتائیں گے اور کیا کریں گے آپ کو جوالری لیں گے کی نہیں لیں گے جوالری یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ہاں چپس اوہو چپس کہیں دیں گے اوکے اور بتائیے بسکٹس تو دیکھئے ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں رکھئے تھوڑی دیر بعد آپ کو اور پوچھنا ہے یہاں اپنے رکھئے دیکھئے دنیا میں الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے پیسے ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہیں اور بہت سارے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کچھ ہیں درمیان میں جن کے پاس تھوڑے پیسے ہیں کبھی ہے کبھی نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ کے پاس جو پیسے ہوں وہ پیسے میں سے آپ جو اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں زکات ایکچلی اور کوئی جواب جو آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں اسے کیا کہیں گے آج آپ کو یہ ٹاپک سمجھنا ہے انشاءاللہ بہت قیمتی چیز میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں ہم سب کے لئے آج کی اس کلاس میں بہت قیمتی چیزیں ہیں انشاءاللہ تو اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ خرچ کریں گے سپوز فر اگزامپل آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں بہت سارے پیسے ہیں اب یہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں اور صرف پیسے نہیں بینک میں ہو کیش ہو پراپٹی ہو جو انویسمنٹ ہے یا مان لیجئے کہ کچھ انکم ہو جیسے ہم دیکھتے ہیں جانور ہو ہو یا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فصل ہو یا آپ دیکھیں کہ کچھ اور چیزیں ہو جو چیزوں پر زکاة ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا dusہا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ کھرچ کرو کھرچ کرو اللہ کے لئے اور جو کھرچ کرتے ہیں اسے ایکچولی کہتے ہیں صدقہ کیا کہتے ہیں صدقہ اچھا نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز ہوتی ہے فرض اور سب نمازیں فرض ہوتی ہیں کچھ اور بھی ہوتی ہیں سنت سنت بھی ہوتی ہے عام نوافل نمازی بھی ہوتی ہیں سنت میں سنت موقدہ بھی ہوتی ہے Yes Or No تو صدقہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ٹائپ کے صدقہ ہے ایک ہے فرز صدقہ فرز کمپلسری صدقہ کمپلسری صدقہ کسے کہتے کون بتائے گا معلوم ہے آپ کو کمپلسری صدقہ کا نام کون بتائے گا اور یہ ایک چھوٹا سپرائز ہوگا صحیح جواب دینے والے کے لئے کمپلسری صدقہ ایک صدقہ ہے نفل صدقہ مطلب دیں گے تو سواب ملے گا نہیں دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا دیکھو میں آپ لوگوں کو یہ رول بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں جو چیز فرز ہے فرز کمپلسری وہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ملے گا آپ کو پتا ہے گناہ ملے گا اور کوئی چیز ہے جو نفل ہے نوافل میں سے ہے مطلب کمپلسری نہیں ہے وہ کریں گے تو کیا ملے گا سواب اور نہیں کریں گے تو کیا ملے گا گناہ نہیں ملے گا تو صدقہ کے اندر دو ٹائپ کے صدقہ ہے ایک صدقہ ہے جو کمپلسری صدقہ اور ایک صدقہ ہے جو نا فرص صدقے کا نام کیا آئیکن بتائے گا اچھا میں آپ لوگوں دوں تھوڑی در پہلے آپ لوگوں نے وہ ورڈ لیے تھے سہی جواب کمپلسری صدقہ کو کیا بولتے ہیں زکاة ابھی چلو کمپلسری کا کنسپ سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے جو کرنا کمپلسری ہے اگر مثال کے طور پر آپ کی امی آپ سے کہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو اور آپ وہ کام کر لیتے ہیں وہ کمپلسری ہے آپ کی امی نے کہا ہے آپ سے کرنا ضروری ہے اور کوئی چیز ہے آپ بولیں کہ امی آپ نے میں نے وہ بھی کیا اور یہ بھی کر لیا تو ہمیں کہیں گے very good mashallah تو یہاں کیا ہے آپ نے extra کیا یعنی کہ فرض کمپلسری کے علاوہ بھی کیا جیسے ہم لوگ فرض نماز ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا ہم نے کیوں نماز نہیں پڑے لیکن نوافل جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے extra نفل جو پڑھتے ہیں تو عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے اگر نہیں پڑے تو پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کے ہمیں پوچھا نہیں جائے گا تو یہ ہے فرض اور نفل صدقے کا فرق اب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت پیسے دیا ہے اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کیا کہا پتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ پیسے میں سے سال میں ایک بار سال میں کتنے دیز ہوتے ہیں ایک دن ہوتا ہے ایک ہفتے میں ہوتے ہیں سیونڈ ڈیز تو سال کے اندر ٹوٹل کتنے دیز ہوتے ہیں 365老 batteries 365 وہ ہوتے ہیں کون سے سولار کیلینڈر میں سولار کیلینڈر وال میں کیا ہے جو سن والے کیلینڈر اور ایک ہوتا ہے لونار کیلینڈر ہم لوگ چاند دیکھتے ہیں نا کب دیکھتے ہیں چاند نائٹ نائٹ میں چاند دیکھتے ہیں اور خاص طور سے دینی طور پر ہم چاند کب دیکھتے ہیں عید کے لئے رمزان کے لئے عید کے لئے عام طور پر لوگ بہت خیال رگتے ہیں باقی تو سال بھر ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے چاند سے تو چاند کا سال جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کیا آپ کے پاس اللہ نے اتنے پیسے دیا اب آپ نکالو کتنے پیسے نکالنے کا ہے معلوم ہے فارس کمپلسری کمپلسری کتنے پیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے معلوم ہے آپ کو کتنا 2.5% 2.5% کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے ہنڈریڈ نوٹس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلرن بانک آف انڈیا کی ٹو تھاؤزن روپیز کی نوٹ سپوز آپ کے پاس ہنڈریڈ ہے ہنڈریڈ تو آپ کو دینا ہے سال میں کتنی 1, 2 2.5 اب ہاف نوٹ تو نہیں دے سکتے تو میں پانچسو کی چار نوٹ میں سے ایک یہ دے دوں گا سمجھے آپ یہ کیسے دینا ہے مینلی گریبوں کو دینا ہے اب اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا روز دینا ہے روز ایفری ڈی دینا ہے جتنے پیسے روز نکھا لو 2.5% 2.5% روز دینا ہے روز دینا ہے سمجھے آپ لوگ روز دیں گے 1, 2, 3rd day روز دینا ہے روز دیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے لوگوں کو لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں روز دو 1st سال میں یہ دے دیے 2nd سال میں جو بیلنس آ اور دے دیے آپ نے 3rd سال میں جو تھا اس میں سے دے دیے 1 year میں ایک بار solar میں 365 اور lunar میں اس سے کم اپروکسیمیٹ 355 تقریبا 355 ڈیز سال میں ایک بار دینا ہے مشکل ہے کہ آسان ہے آسان سال میں ایک بار روز روز نہیں سال میں ایک بار ایک بار اور جب دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ ہمارا باقی کا مال جو ہے جو آپ نے ایک بار یہ دے دیے لیکن یہ ایک بار دینے سے یہ مال زکاة ہو جاتی ہے یعنی اس کا تذکیہ ہو جاتا ہے یہ مال پیار ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے سونے کے اندر بھی سونا ہوتا ہے نا سونا گولڈ اس کے اندر کچھ امپیورٹی آتی ہے اس کو نکالتے ہیں تپا کر سونے کو گرم کرتے ہیں اس کے اندر سے گندگی نکل جاتی ہے تو زکاة سے کیا ہوتا ہے وہ پیور ہو جاتا ہے مال کے اندر سے جو گندگی نکل جاتی ہے ہاں زکاة دینا کیا ہے کمپلسری اچھا کتنا دینا ہے کتنا دینا ہے 2.5% اور باقی کا جو ہے باقی کا وہ کس کا ہے وہ آپ کا ہے اگر کوئی بولے نہیں مجھے اور دینا ہے تو دے سکتے ہیں نہیں نہیں دے سکتے ہیں مطلب اس میں سے دینے منا ہے ان کے لیے نہیں کس کے پیسے ہیں یہ ان کے پیسے ہیں اب وہ چاہ کے نہیں مجھے اور دینا ہے تو دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں ہاں یس اسے کیا کہیں گے نفل صدقہ یہ تھا فر صدقہ یہ ہے نفل صدقہ اوکی گوٹٹ ہاں فر صدقہ نفل صدقہ یہ کسے ملے گا گریب لوگوں کو ملے گا میندی گریبوں کے لیے ہے تاکہ ان کی گریبی دور ہو تاکہ ان کے پاس اگر ڈفیکلٹی ہے ضرورت پورا کرنے کیلئے نہیں ہوتا ہے ضرورت پورا کرنے کا مطلب کیا ہے ضرورت پورا کرنا کیا ضرورت ہے انسان کی کیا کیا ضرورت ہے بولو انسان کی کیا ضرورت ہے آپ انسان ہیں ہاں کیا ضرورت ہے آپ کی بتائیے کھانا کھانا چاہیے ہمیں کھانا پینا کھانا چاہیے کھانا چاہیے کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا ہنگری ہو جائیں گے انسان کو کھانا چاہیے نا کتنے سر لوگ ہیں بہت ہنگری ہوتے ہیں ان کو کھانا نہیں ملتہ ہے دن میں آپ کتنی بار کھانا کھاتے ہیں ان لوگ 4 4 3 3 اب 1 ٹائم کھاتے کھالی نہیں کتنی بار 2 مرنیگ میں اور نائٹ میں لنچ نہیں کھاتے ان afterroom میں کھاتے ہیں 3 تو 3 4 5 ٹائمز کھانا کھاتے ہیں لیکن ان میں گریبوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دو بار کھانا بھی نہیں ملتا ہے مشکل سے وہ لوگ کھاتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں پرانے پرانے ہو جاتے ہیں ان کے پاس نئے کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں کپڑے فٹ جاتے ہیں تو بھی سٹچ کر کے یونز کرنا پڑتا ہے کتنے سائے لوگ ہیں ان کے پاس گھرنی ہوتے ہیں برابر سے دیکھا ہے آپ نے ہاں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے کیا دیکھا ہے آپ نے جوپر پٹی میں رہتے ہیں اور اس سے بھی خراب حال نہیں ہوتے ہیں ہٹ میں رہتے ہیں ہاں اور بتائیے کھولا رہتا ہے بارش ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو جا کے چھپنا پڑتا ہے دیکھا ہے آپ نے کبھی ہاں کہاں دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے راستے میں دیکھا ہے کتنے سائے لوگ ہیں جن کو راستے میں رہنا پڑتا ہے ان کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی ہاں بہت تکلیف میں ہوتے ہیں وہ لوگ بہت مشکل سے رہتے ہیں تو اگر یہ امیر لوگ پیسے دیں گے فرصدقہ اور وہ لوگ کہیں کہ میں اور دوں گا اور دوں گا تو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تو گریبوں کی مدد ہوگی کی نہیں ہوگی ہاں اور پھر کیا ہوگا ان کا کیا ملے گا انہیں کھانا ملے گا انہیں کپڑے ملیں گے انہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے انہیں گھر میں اوپر چھت نہیں ہے چھت فٹ گئی ہے چھت توٹ گئی ہے چھت بنا سکتے ہیں ہے کہ نہیں ان کے پاس مان لوگ کہ پڑھائی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے سکول کی فیز دینا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو سکول میں فیز دیتے ہیں دیکھا آپ نے سکول میں فیز دینا پڑتا ہے کہ فری میں پڑتے ہیں دینا پڑتا ہے نورملی ان کے بچے ہیں نا سکول میں جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے تو سکول کی فیز ہے سکول کی بکس ہے سکول کا یونیفارم ہے پھر اور بھی ان کے لیے مشکلیں ہوتی ہے تو ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کیا ہے معاملہ کہاں سے پیسے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پے کرنا چاہیے اب یہ دیکھئے کہ اگر یہ لوگ یہ امیر جو لوگ ہیں ان کو نہیں دیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے گناہ آئیں گا گناہ ہوگا بلکل صحیح جواب اور کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو اگر یہ لوگ نہیں دیں گے بولے ہم لوگ کسی کو پیسے نہیں دیں گے تم لوگ سب رہو گریب نہیں ہے کھانے کے پیسے رہو اس حال میں اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے گناہ ہوگا گناہ ہوگا ان کو گناہ ہوگا اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اور کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے اور کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو اور یہ ہوگا کہ ان کے دل میں ان کے لئے کیا آئے گی نفرت آجائے گی نفرت آئے گی پھر یہ لوگ کیا کریں گے کبھی آکے چوری کریں گے کبھی یہ لوگ سب کھڑے ہو کر ان کو پریشان کریں گے ان کے ساتھ جنگے ہو جائے گی لڑائی ہوگی مار پیٹ ہوگی برائی ہوگی اچھا ہوگا برا ہوگا برا تو اللہ تعالی کیا سکھا ہے نہیں آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اس میں سے فرض صدقہ دو جسے کہتے ہیں زکاة اور نفل صدقہ دو تاکہ ان کے بھی دل میں ان کے لئے کیا ہوگا اچھا لگے گا ان کو برا لگے گا یہ پیسے دیں گے تو کیا ہوگا اچھا لگے گا برا لگے گا اچھا لگے گا انشاءاللہ ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے کتنا پیارا سسٹم بتایا پیسہ ان کے پاس سے نکل کر کے ان کے پاس بھی ہے اور سب کے پاس جب ان کے پاس پیسہ آیا یہ لوگ خرچ کریں گے جب یہ لوگ خرچ کریں گے تو اور بزنس بڑے گا انشاءاللہ لوگوں کو بزنس ملے گا بہت فائدہ ہے تو اسلام نے کیا سکھایا کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اگر میرے پاس سپوز اتنے سارے پیسے ہیں سپوزا اور اس میں سے میں نے یہ فرض صدقہ دیا یہ فرض صدقہ 2.5% میں نے اگر دیا تو پیسے کم ہو گیا ہے کہ نہیں زیادہ ہے نہیں میرے پاس اتنے تھے یہ کتنے تھے اتنے تھے میرے پاس اس میں سے یہ سب چلرن بینک کی پیسے اس میں سے اگر میں نے 2.5% نکالے ابھی کم ہوئے کے زیادہ ہوئے کم ہوئے کم ہوئے کے زیادہ ہوئے کوئی اور جواب کم ہوئے یا زیادہ ہوئے کم ہوئے کم ہوئے اب میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنا ہوں گا اور یہ حدیث سن کر آپ نے بتائیے اپنے جواب بدلنا ہے نہیں بدلنا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَدْ صَدْقَةٌ مِّمْ مَالٍ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا کم ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا کیسے نہیں ہوا ہوا کینہ ہوا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ رہے ہیں کم ہو گیا کیلکیولیٹر میں کاؤنٹ کریں گے تو کم دیکھے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں ہوا کس کی بات مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات مانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی دینا ہے نکالیں گے آپ 2.5% سال میں ایک بار چلو نکالو چلو نکالو 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 سب لوگ نکالو بھی خرچ کرو مالو میں آپ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا یہ ابھی ازیومیں آپ کے 30,000 میں سے اس حساب سے کم آپ کا مان لیجی زیادہ ہوگا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہ نکالا آپ نے کیا نکالے اوکے اور آپ نے کیا نکالے یہ نکال رہے ہیں اتنا سارے دے رہے ہیں آپ کو زیادہ دینا ہے بلکل صحیح ماشاءاللہ انہوں نے فرض بھی دیا اور ایکسٹر بھی دیا آپ کیا دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں اوکے یہ دے رہے ہیں اوکے آپ دیکھیں ہم نے اتنا دیا تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ایسا کرو آپ کچھ بزنس سٹارٹ کرو تاکہ آپ کو اگلی بار مانگنا نہ پڑے اچھا دینے سے کم ہوا نہیں معلوم ہے آپ کو برکت کس کو بلتے ہیں برکت برکت معلوم ہے برکت برکت کا مطلب ہے کم میں زیادہ کا فائدہ مانگ لو ایک گاڑی ہے گاڑی جا رہی ہے راستے پر اور جاتے 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 وہ راستے سے سائیڈ پہ آچے لے آتی ہے روڈ سے نیچے اتر آتی ہے پانچ لوگ نکلتے ہیں جا کے کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں کھیچ رہے ہیں گاڑی آئی نہیں رہی ہے پھر دو پہلوان آتے ہیں پہلوان دیکھا ہے آپ نے دو پہلوان آتے ہیں آتے ہیں گاڑی کو اٹھاتے ہیں اٹھا کے روڈ پر رکھ دیتے ہیں تو کون زیادہ ہے دو زیادہ ہے یا پانچ زیادہ ہے دو دو زیادہ ہے مطلب دکھتے تو کم ہے کیلکلیٹر بول رہا ہے دو کم ہے لیکن حقیقت میں دو زیادہ ہے تو پیسے میں سے آپ جب زکاة نکالیں گے تو یہ کیا ہو گیا معلوم ہے یہ کم نہیں ہوا زیادہ ہو گیا یہ کیا ہوا کم نہیں ہوا دیکھا آپ کی سوچ ہونی چیز زندگی میں آج چلن بین کے پیسے ہیں کل ریال پیسے ہوں گے آپ کے پاس تو کیا کریں گے اور جب آپ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے ایک چیز ہے بیماری دل کی جسے کہتے ہیں کنجوسی 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 کیا ہے معلوم ہے کنجوسی کسے بولتے ہیں کنجوسی کسے بولتے ہیں کنجوس کون ہوتا ہے کنجوس جو پیسے نہیں دیتے ہیں میرے پاس تو یہ ہے میرے پاس ساری چوکلٹس ہیں یہ سب چوکلٹس میں اکرے لے کھاؤں گا تم لوگ سب کو کچھ بھی نہیں دوں گا یہ میرے پاس اتنی ساری پینسلز ہیں آپ لوگوں کو ایک بھی پینسل میں نہیں دوں گا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں یہ سب پیسہ تم لوگ سب کا پیسہ یہ بھی پیسہ سب میرا سب میں لے لوں گا یہ صحیحی غلط ہیں غلط ہاں تو غریری لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں لالچ ایک ہے کنجوسی کہ آدمی دینا نہیں چاہتا اور ایک ہے لالچ مطلب سب کچھ لینا چاہتا ہے یہ بیماریوں سے ہمارا دل کیا ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے آپ کو کنجوس بننا ہے لالچی بننا ہے یا نہیں بننا ہے نہیں بننا ہے نای بننا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو اللہ نے دیا اس میں سے آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نیک کامے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کا دل اس کی محبت ہوتی ہے پتہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کی بہت محبت ہوتی ہے آپ کے پاس چلو یہ پیسے ہے مان لیجئے آپ کے پاس پینسلز ہے بہت ساری ہاں پینسلز ہے آپ کے پاس اور وہ پینسلز میں سے سپوز آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس پینسل نہیں ہے آپ کے پاس یہ اتنی ساری پینسلز ہے اور مان لیجئے کہ کوئی سٹوڈنٹ یہاں پر ایک سٹوڈنٹ ہے ان کے پاس ایک بھی پینسل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے دیں گے شیئر کریں گے دیں گے اچھا تیمپری دیں گے کہ دیکھو یوز کر کے واپس دے دینا نو جیادہ ہلے تیمپری دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں وہ بھی دینا ہے اچھا الحمدللہ لیکن اس سے بیٹر کیا ہے کہ ان کے پاس تو پینسل ہے ہی نہیں فکل کوئی اور تیمپری والا نہیں ملا تو کیا کریں گے وہ مشکل ہو جائے گی نا انشاءاللہ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مدد کریں اور جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ملتا ہے معلوم ہے آپ کو قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 261 کہ آپ اللہ کے راستے میں اگر ایک بیج دالتے ہیں بیج چھوٹا سا ناج کا جو ہوتا ہے نا جیسے کون کا بیج دالتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ مان لو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں مان لو آپ کو بزنس کر رہے ہو بزنس اور بزنس میں آپ نے بزنس مین سے کہا مستر بزنس مین دیئے لو میرے اتنے پیسے لو آپ بزنس کرو بزنس بزنس کر کے کیا ہوتا ہے یا تو پروفٹ ہوتا ہے یا تو لاز یا تو پروفٹ ہوتا ہے یا تو لاز ہوتا ہے مان لو میں آپ کو بزنس کرتے ہیں نا بزنس یعنی کچھ بیچتے ہیں خریدتے ہیں انہوں نے گاڑی خریدی 100 روپیز میں بیچے 110 میں تو 10 روپیز کیا ہوا profit ہوا لیکن 100 میں خریدے تھے بیچے 90 روپیز میں تو 10 روپیز کیا ہو گیا loss ہو گیا تو بزنس میں profit بھی ہوتا ہے اور loss بھی ہوتا ہے اور profit ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں نے business کیا یہ لو آپ کے پیسے واپس اور اتنا profit بھی مل گیا آپ کو ایسا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالی کیا کہ آپ نے یہ دیا آنا تو ریٹرن میں اللہ تعالی کیا دیں گے ملو میں آپ کو ایک کے بدلے میں دو آپ نے ایک دیا اللہ تعالی دو دیں گے آپ کو دو دیں گے دبل دیں گے douبل آب него آپ نے اگر اگر ایک دیا اللہ تعالی کیتنا دیں گے آپ کو ریٹرن میں آب دبل دیں گے آبد لا آب 3 کوزí 4 5 5 times? 6 times? 7 times? مالو میں آپ کو اللہ کتنے دیں گے؟ آپ اگر ایک بیج دیں گے کون کا دیکھ رہے ہیں آپ کون؟ سوری بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایک بیج میں سے سات بالیاں نکلتی ہے یہ ایک بالی ہے یہ ایک ہے نا؟ ایسے سات نکلتے ہیں سات ایک میں سے اور ایک ایک کے اندر ہنڈر ہنڈر دانے ہیں ایک ایک میں کیا ہے ایک ایک بالی میں ہنڈر دانے ہیں کتنے ہوگا ٹوٹل؟ 700 یعنی 1 میں سے کتنے نکلیں گے 7 1 میں سے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 700 آپ جو اللہ کے راستے میں دیں گے آپ کو کیا ملے گا 700 at least کم سے کم ساتھ سو ملیں گے تو یہ اچھا business ہے کیا ہے اس میں loss ہے کہ صرف profit ہے صرف profit ہے کوئی loss ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ کو کیا مل رہا ہے صرف profit صرف profit اب ہم لوگ quickly دیکھیں گے کیا کیا چیزوں پر زکاة ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس animals ہوتے ہیں آپ کے پاس camel ہے goat ہے sheep ہے تو ان کی جیسے growth ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا دینا ہے سال میں تھوڑا دینا ہے مطلب ایک بار دینا ہے اگر آپ کے پاس کھیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انام میں سورہ 6 آیت نمبر 141 جس دن فصل نکلتی ہے جس دن فصل فصل کیا معلوم ہے آپ کو جس دن فصل نکل رہی ہے اس دن اپنی زکاة دے دو اور ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کیا پیسہ ہے تو پیسے میں سے سال میں ایک بار دے دو اور اگر آپ کے پاس ڈویلری ہے گولڈ ہے تو ایک ہے نساب دیکھو کوئی ہے کسی کے پاس تھوڑا سا ہے تو اس کو نہیں دینے کے حائلہ زکاة اس کے اوپر کمپرس نہیں ہے لیکن بہت سارا ہے ساڑھے ساتھ تولہ یعنی کہ اراؤنڈ 85 گرام سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو سال میں ایک بار 2.5% دینا ہے تو گولڈ کے اوپر دینا ہے جولری یعنی گولڈ جولری یا چاندی کی جولری اس پر دینا ہے تو آپ بچوں کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے راستے میں خرج کرنی کی ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے ابھی سے اب آپ کہیں گے ابھی سے کیسے ڈال سکتے ہیں عادت ابھی سے کیسے عادت ڈال سکتے ہیں آپ اسے جو جو صحیح جواب دیں گے ان کو یہاں سے ملنے والی چوکیوٹس ابھی سے آپ کیسے خرج کر سکتے ہیں یہ بتائیں پیسے ملیں گے جب پیسے ملیں گے تب ابھی آپ کے پاس یہ چلنگ بینک کے پیسے ہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں کسی کو کھیل میں کسی کو شیئر کریں گے کسی کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا اگر آپ کسی کو دیں گے تو ان کا برا لگے گا نہیں Kسی کو دے سکتے ہیں نا کھیلنے کے لئے یہ لو آپ بھی کھیل رہی ہوں آپ بھی کھیل رہے ہو ٹھیک تو ملیں گے تب انتظار کریں گے ابھی بھی کچھ دے سکتے ہیں کیسے دے سکتے ہیں بتائیے ہے تو دے سکتے ہیں نہیں ہے تو نہیں دے سکتے ہیں سوچو سوچو کھانا happens کسی کو ساتھ میں بٹھ Jak的 اچھا لگے گا ہنہی لگے گا ٹھیک også مان لیجئے آپ کے کپڑے پرانے ہو رہے ہیں اور راستے پر کوئی رہ رہا ہے اور اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ اپنے کپڑے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں جا کر دے سکتے ہیں مان لیجیے مثال کے طور پر کوئی غریب ہے اس کے پاس نہیں ہے آپ کسی کے پاسے بات کرتے ہیں انکل آپ ان کو HELP کر سکتے ہو وہ غریب کو اور بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے type کا ایک باکس ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے charity box saving box ہوگا saving box ہو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں لیکن ایک باکس ہونا تھی چارٹی باکس آپ کے پاس جب بھی پیسے آتے ہیں جو بھی پیسے آتے ہیں نقلی نہیں ہے اسلی تو اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا انڈا ڈالیں گے تھوڑا سا چارٹی باکس میں ڈال کریں گے جمع کریں گے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تو کسی غریب کو آپ جا کے مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ دے بھی سکتے ہیں انشاءاللہ کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور یاد خود تھوڑی تھوڑی چیز بھی جمع کر بہت بڑی بن جاتی ہے جیسے کہاں جاتا ہے بون بون سے سمندر بھرتا ہے اگر دنیا کے سارے بچے کہیں کہ ہمیں پیسے جو بھی ملیں گے مال میں ملتے ہیں بچوں کو بھی پیسے ملتے ہیں بچوں پیسے کب ملتے ہیں اید میں ملتے ہیں اور کب ملتے ہیں اید میں اور بکرا اید میں کبھی کبھی کچھ کچھ بچوں کو پاکٹ میں نہیں مل جاتی ہے کبھی کبھی کچھ گفت مل جاتا ہے تو جو مل گیا تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں خرج کرنے کریں اسے دینے سے کیا ہوگا آپ کو خوشی ملے گی آپ کو سکود ملے گا کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے راستے میں جو خرج کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کا عذاب ہے اللہ کی سزا اگر آنے والی ہے تو وہ رکھتی ہے اور اگر کچھ لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں تو بارش بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے بارش کہیں پہ کم ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر لوگ اللہ کے لئے زکاة جب نہیں دیتے ہیں تو بارش بھی کم ہوتی ہے تو یہ سارے نقصان سے ہم بچ جائیں گے تو بچوں آج کے اس پروگرام میں کلرز آف اسلام کے آپ نے خرج کرنے کے تعلق سے سیکھا اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کنجوز ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت دیا لیکن اس میں سے کچھ بھی خرج نہیں کرتے کاش کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں اگر خرج کرتے کتنے سارے غریبوں کو کھانا مل جاتا دنیا میں کوئی غریب بچتا ہی نہیں سب کے پاس کھانا ہوتا سب کے پاس کپڑے ہوتے سب کے پاس چھت ہوتا سب کے پاس سب کچھ ہوتا دنیا میں اتنی ساری جنگیں نہیں ہوتی اگر لوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے پتا ہے آپ کو اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ نبی صحیح راستہ بتائے اور صحیح راستہ بتانے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کئی بار بک پرنٹ کر کے دینا پڑتا ہے کئی بار پروگرام رکھنا پڑتا ہے پیمفلٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح بات پتا چلی لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو کنجوس ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے پیسہ دیا لیکن وہ خرج ہی نہیں کرتے ہیں اگر یہ خرج کرتے تو کیا ہوتا پتا ہے آپ کو اچھا ہی ہوتی کتنے سارے لوگوں تک صحیح بات پہنچتی کتنے سارے ایسے انسان ہیں جن کو صحیح بات معلوم ہی نہیں ہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو صحیح بات معلوم ہی نہیں ہیں ان کو اللہ کون نے نہیں معلوم ہے انہیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا ہے انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں تو بچوں اگر ویسا کوئی کرے گا تو آپ کو پتا ہے یہی جہنور جو دنیا میں آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کا دن پچاس ہزار سال بڑا دن ہے معلوم ہے قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے پچاس ہزار سال اور وہ دن یہ جانور ان کے اوپر سے دوڑ دوڑ کر ران دوڑ کر چڑھ کے جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر آ کر کے پھر سے چڑھیں گے پھر سے جائیں گے اور پھر یہی سونا اسے گرم کر کے بلکل ہارٹ کر کے ان کی پیٹ پر ان کی پیشانی پر ہارٹ کر کے ڈال دیا جائے گا مطلب ہے یہ ہونے والا ہے اور جب دنیا سے جائیں گے تو قبر میں جاتے ہیں تو کچھ کیا لے کے جاتے ہیں میں سندھتے ہیں تو ہم اپناрат پیسے ہیں خالی ہاں جاتے ہیں تو جب تک ہے جب تک ہے اسے خرج کرو اچھے کام میں اسے خرج کرو اچھے کام میں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کنجوسی سے بچائیں اللہ ہم سب کو اس کے راستے میں خرج کر رہا بنائیں اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائیں اسی پہ زندہ رہنے اسی پہ خاتمہ پانے والا بنائیں آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا